سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم رحمت اللہ محمد جمیل لاہور سے یہ بھئی سوال کرتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے قرآن کریم میں چودہ سجدے موجود ہیں جن کے ادایگی کرنا واجب ہے اب اگر کسی کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو اس کے ادا کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ بتا دیجئے بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے جو کہ ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے لئے جاننا انتہائی ضروری ہے سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سجدہ تلاوت صرف تلاوت کرنے والے پر ہی واجب نہیں ہوتا بلکہ آیت سجدہ سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی گھر کا ایک فرد بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا ہے اس نے جب آیت سجدہ بلند آواز سے پڑھ دی ہے تو اب جس جس نے بھی اس آیت سجدہ کو سنا ہوگا ان تمام کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا اگر وہ اس سجدہ کو ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے یعنی کہ سننے والے پر بھی اور تلاوت کرنے والے پر بھی دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے اب دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لئے کیا کیا شرائط ہوتی ہیں تو یاد رکھئے سجدہ تلاوت کے لئے بھی وہی تمام شرائط ہیں جو کہ نماز کی ہیں مثلا طہارت کا ہونا یعنی جسم کپڑے اور جگہ کا پاک صاف ہونا قبلہ رخ ہونا نیت کا ہونا اور وقت کا ہونا یعنی کہ مقروح وقت میں بھی سجدہ تلاوت کا ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے ان تمام تر شرائط کا سجدہ تلاوت کے لئے ہونا یہ ضروری ہے اب سجدہ تلاوت ادا کرنے کا سننا طریقہ سمجھئے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں جو ہی آپ نے آیت سجدہ پڑھی آیت سجدہ کے مکمل کرنے کے بعد قرآن کریم کو بند کر دیجئے اور وہیں پر سجدہ تلاوت ادا کر لیجئے اگر ایک سجدہ واجب ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں پھر سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلا کم بز کم تین مرتبہ پڑھئے زیادہ پڑھنا چاہیں تو یہ آپ کی طبیعت پر ڈیپینڈ ہے مانج مرتبہ سات مرتبہ یا نو مرتبہ جتنا مرضی آپ یہ تسبیح پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں تسبیح کے پڑھ لینے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کڑے ہو جائیں یہ ہے سننا طریقہ اگر آپ کے اوپر ایک سجدہ تلاوت واجب ہے یعنی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے جب آیت سجدہ پڑھی تو وہیں پر قرآن کریم کو بند کر کے سائٹ پر رکھ دیا اور پھر اسی جگہ پر ہی سجدہ تلاوت ادا کر لیا اس طرح سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا لیکن کھڑے ہو کر سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ افضل ہے سامین مکرم یہ ہے کہ اگر آپ سجدہ تلاوت فوراں ادا کرنا چاہ رہے ہیں یعنی جو ہی آیت سجدہ پڑھی اسی وقت آپ سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کا طریقہ ہے اگر آپ فوراں ادا نہیں کرنا چاہ رہے یعنی یہ بعد میں کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ آپ تلاوت کر رہے تھے چار پائی پر بیٹھ کر یا کہیں آفس میں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ رہے تھے وہاں پر سجدہ کرنے کے جگہ نہیں ہے تو پھر آپ اس سجدہ کو یاد رکھ لیجئے جب بھی نماز پڑھنے لگیں تو نماز سے پہلے یا پھر نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے اس سجدہ تلاوت کو ادا کر لیجئے اس طرح سے آپ چودہ سجدہ کو ادا کر سکتے ہیں یعنی جو ہی سجدہ واجب ہوا ہے اسے ادا کرتے جائیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مکمل قرآن کریم پڑھ لیا ہے اب چودہ سجدہ آپ پر واجب ہیں اب ان چودہ سجدہ کو اکٹھے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے تو ان کے لیے آپ دل میں نیت کریں گے کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اب اس کے لیے جو شرائط پہلے بیان کی گئی ہیں یعنی کہ وضو بھی ہو جگہ اور کپڑے بھی پاک ہوں کیولہ روخ بھی ہوں یہ شرائط پوری ہوں تو اس کے بعد چودہ سجدہ کو اکٹھک ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں کم از کم تین مرتبہ سجدہ کے تسبیح پڑھیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ ادا کریں تسبیح پڑھیں اس کے بعد تسبیح جب مکمل ہو جائے اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کے بیٹھ جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسرا سجدہ کریں اس طریقہ سے آپ تیرہ سجدے مکمل کر لیں مثلاً ایک سجدہ ادا کر لیا پھر دوسرا سجدہ کریں پھر تیسرا اس طرح سے آپ تیرہ سجدہ جب مکمل کر لیں تیرہ سجدہ ادا کرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھنا نہیں ہے بلکہ جس طرح آپ نے کھڑے ہو کر پہلا سجدہ ادا کیا تھا اسی طرح سے ہی تیرہ سجدہ کی ادایگی کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو کر پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر چودہ سجدہ ادا کیجئے اس طرح سے آپ اپنے تلاوت کے جو چودہ واجب سجدے ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں تو سامین مکرم یہ ہے طریقہ سجدہ تلاوت کے ادا کرنے کا امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ بھی کوئی کنفیزن باقی ہے تو آپ اس کے متعلق سوال کیجئے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین